بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ایک بڑا کھیل شروع ہوا ہے تصنیم حیدر شاہ نے برطانیہ کی پولیس کو جا کر اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے آپ کی سکرین پر چل رہی ہے اب اس سٹیٹمنٹ میں کیا کہ انہوں نے انکشافات کیے ذرا سنتے چاہیے گا اور اس کے بعد وٹس ایپ انڈرویڈ آئی فون یا جو بھی موبائل کمپنیز ہیں برطانیہ کی پولیس اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کو کس طرح پروچ کریں گی اس کیس کو اور مریم نواز کے فون یا ان سب کے فون کا فرنزک ٹیسٹ کیسے ہوگا کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے اس ذرا سمجھئے گا بیکی سب سے پہلے تو انہوں نے سٹیٹمنٹ جو ریکارڈ کروائی ہے جو دے وہ زبردست ہے انہوں نے کہا تھی چوبیس اکتوبر دوزار بائیس کو میں نونلی کے آفیس میں تھا لنچ کا ٹائنگ تھا اور وہاں پر میں باہر ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا ناصر بٹ اور زبیرگل اور انجم جودی ہم سارے اکٹے تھے ان کے ساتھ اچانا خبر آتی ہے عرشہ شریف کی کہ وہ مارے گئے ہیں ناصر بٹ نے جب یہ خبر بتائی ہمیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یس we have done it یعنی ہم نے کر دکھایا ہم نے اس کو مار دیا اس نے کہا کہ میں شوق ہوا یہ سن کر کہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو مریم نواز نے کہا تھا ہم نے وہ پورا کر دکھا وہ بہت خوش ہے کہ ہم نے یہ سب کیا اس کے بعد انہوں نے کہا اس صورتحال میں اس نے کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح یہ کارنامہ انجام دیا پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا موبائل نکالا ویڈیو دکھائی اس ویڈیو کے اندر عرشہ شریف کو کسی نے پکڑا ہوا تھا وہ اس کو مار رہے تھے تین لوگ تھے جنہوں نے موپر ماسک پینا ہوا تھا اور یہ تمام ڈارک کلوٹنگ کے اندر تھے ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن کسی نے کوئی رنچ ٹائپ جو چیز تھی اس سے وہ مار رہے تھے تشدد کر رہے تھے اور اس کا چہرہ بھی سو جا ہوا تھا یہ تمام چیزیں اس کو مارنے کی اور تمام جو چیزیں تھی وہ میں نے دیکھی انہوں نے کہا کہ میں فردر نہیں دیکھ پا رہا تھا اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ میں نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا لیکن میں نے ان کو کہا کہ جس طرح میں نے شو کیا یہ بڑی فنی ویڈیو ہے یعنی اپنے حساب سے دکھانے کی کوشش کی لہٰذا اس صورتحال میں میں نے دیکھا کہ زبیر اور انجب یہ دونوں ہس رہے تھے اور ویڈیو دیکھ رہے تھے اور جور جور سے ہس رہے تھے میں اب یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہ ایویڈنس مجھے مل جا تاکہ میں پولیس کے پاس جاؤں میں نے ناصر کو کہا کہ تم یہ میڈیو مجھے بھی بھیجو اس نے انکار کر دی اس نے کہا نہیں یہ معاملہ بڑا سنسٹیف ہے اور ساتھ ہی اس نے اپنا فون پیچھے کر لیا اس صورتحال کے اندر ناصر بٹ نے کہا کہ مریم نواز خوش ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک تو مار دیا ہے اور اس کے بعد اب عمران خان کی باری ہے اور ہم پھر سلیبریٹ کریں گے انہوں نے کہا کہ اب اس سلیبریشن کو آپ دیکھیں گے اور یہاں بار انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف ساتھ 29 اکتوبر کو جو میٹنگ تھی اس میں فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو مارا جائے گا گجرات میں اور پھر اس معاملے پر مجھے شک ہو گیا کہ اب یہ کوئی سیریس پلان بنا ہے عمران خان کو مارنے کا مجھے 28 اکتوبر کو ناصر بٹ نے پھر بلایا مجھے ریکویشٹ کی کہ آپ نے اگلے دین آنا ہے کہ ہم نے عرشت شریف کو مارنے کی پارٹی کو سلیبریٹ کرنا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ میں اس چیز میں حصہ نہیں لے سکتا میں نے انہیں بہانہ کیا کہ جی میں بیزی ہوں لیکن اس نے کہا کہ آپ نے ہر سورت سلیبریشن کے لیے آنا ہے کہ جب ہم عمران خان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرے ہوں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آوں گا لہٰذا اس سورتحال کے امبر اس سارے کا سارا جو پلان تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہی میٹنگ کے عمران خان کو مارنے کے بعد بھی ان کا سلسلہ جو تھا اب یہ ساری کی ساری سورتحال اس نے رکھی ہے اب یہاں پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر الطاف حسین کے قتل کے اندر جو الطاف حسین نے کیا تھا برطانیہ کے اندر ڈاکٹر عمران فاروق کا اگر اس میں الطاف حسین کو سزا نہیں ہوئی تو یہ تو ان کا مہرے ہیں یہ کیوں سزا نہیں دیں گے دیکھیں کیس کیوں ڈیفرنٹ ہے یہ دو چیزیں یہاں پر سمجھے گا الطاف حسین کا جانت ایک معاملہ تھا اس میں برطانیہ کے انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہوتی تھی وہ سارا کچھ ایکزیکیوٹ وہاں پر بیٹھ کر کرتے تھے وہ پورے نیکٹورک کام کرتا تھا اس میں دب ان پر ہاتھ پڑتا تو بہت سارے لوگوں پر ہاتھ پڑتا یہاں اب یہ انٹریاشنل اسٹیابیشمنٹ کیا کرے گی اب یہ کام یہ کریں گے جو یہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے لیے وہ واتس ایپ کو اون بورڈ لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آتی ہے زیادہ تر ویڈیوز وہ اس کی مدد لے سکتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کیسے ڈیٹا آیا اور وہاں کے لاؤس بھی موجود ہے پھر وہ اس موبائل کمپنی چاہے وہ آئی فون والے ہو یعنی ایپل کمپنی ہو اگر انڈرویڈ ہے سیمسنگ کا ہے کسی اور بھی کمپنی کا ہے تو وہ ان تک بھی رابطہ کریں گے اور ان کا پورا فرینزک ہوگا ایک بات ذہن میں رکھے گا آپ ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دیں موبائل کے اندر سے لیکن اگر آپ پرپر فرینزک کرتے ہیں اگر کسی کمپنی کی مدد سے ان کے ساتھ مل کر پرپر لی تو آپ ڈیلیٹ کیا ہوا ڈیٹا بھی ریکوور کر سکتے ہیں اور آپ اس کا ایویڈنس بھی لے سکتے ہیں کہ کب کیا ہوا اس دن کوئی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی تھی وہ پہلے ایتھے اس کے بعد کیا ہوا یہ سارے کا سارا معاملہ ہو سکتا ہے اب اس صورتحال میں مریم نواز اگر یہ معاملہ فردر جاتا ہے تو مریم نواز کے فون کی چیکنگ ہوگی ان کو بلائے جائے گا ناصر بڑھ کو بلائے جائے گا نواز شریف کو بلائے جائے گا حسن حسین کو ان تمام لوگوں کو اور یہ پورے کا پورا کام شروع ہو جائے گا اب برطانیہ کے اوپر دیکھیں اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کیا چاہے گی انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کم از کم پہلے ان کیسز کو آگے لے کر سلے گی بجائے گی کہ کیس منطقی جام تک بے شک نہ آئے لیکن ان کو بلائے تحقیقات کریں تاکہ بعد میں ہمیں ایسے ایویڈنس مل جائیں کہ کل کو اگر یہ ہمیں ان کے خلاف استعمال کر کے ان کو استعمال کرنا پڑے جس طرح مثال کے طور پر بلدیا فیکٹری کا معاملہ تھا یا ایمکی ایم کا معاملہ تھا ایمکی ایم کی دہشت گھردی ہے جس پر فواج عدری نے کہا ایک ایک بندے نے تیس تیس قتل کی ہیں دیکھنے میں بڑے نفیس ہیں اب یہ لوگ کیا ہیں اب آپ دیکھئے زرداری کے کیس ہے نواز شریف کے کیس ہے یا شباز شریف کے کیس ضرور بنائی جاتے ہیں پھر ان کو منطقی انجام تک لے جانے سے پہلے پہلے تک ان کے ساتھ ڈیل کر لی جاتی پہلے پورا کیس بنایا جاتا ہے عدالتوں کا ہوتا ہے پھر ان کے اوپر اینا رو دیا جاتا ہے اور انہی کیسز کی وجہ سے بلیک میل کیا جاتا ہے کبھی ان کو منطقی انجام تک لے کر نہیں جاتے یہ اصل میں مسئلہ جس طرح عبداللہ علیم کھان یا باقی سارے جو ان کو پہلے سزا دی جاتی ہے ان پر کیس پوری طرح بنا کر ان کے اوپر لوپ ہولز چھوڑے جاتے ہیں وہاں سے بجا کر کیس کو واپس لیا جاتا ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے پھر ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے وہ ڈیٹا وہ تمام چیزیں پھر اس کے بعد وہ ان سب کو بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ اس میں اور بہت سارے لوگ کا نام آ رہا ہے تو وہ بلیک میل کرتے ہیں لہٰذا اس طرح حال میں اب وہ کوشش کریں گے کہ کل کو نوازشی پھر وزیراعظم بنے یا مریم کسی طرح وزیراعظم بنے اور ہمیں ایویڈنس مل جاتا ہے ہم ایویڈنس کی بنا کے اوپر ان کو پوری طرح بلیک میل کرتے رہے یہ جو معاملہ ہے اتنا سادہ نہیں ہے دیکھیں تصمیم عیدر شاہ کو یہ بات بڑی اچھی طرح بتا ہے وہ بڑا کلیر اس معاملے پر برطانیہ کا لاگ کیا ہے اس نے ایک ایک چیز دیکھی ہے وہاں پر کہ غلط قانون اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اب اس صورتحال میں اس کے پاس جو بھی معاملات ہیں جو چیزیں ہیں اس نے پریزنٹ کر دیا اب تحقیقات ہوگی ان کو بلائے جائے گا بھئی آپ بتائیں میٹنگ یہ وہ فورنسک ٹیسٹڈ کی اتنا بڑا کیس ہے جس میں ملک کے سابق وزیر آزم کے اوپر حملہ اور پھر ارشہ شریف کا جس طرح انہوں نے صفایہ کیا یہ سارے کا سارا معاملہ تو کھیل بڑا دلچسپ مرلے میں اس وقت داخل ہوا ہے اگر ان لیول کے اوپر جا کر کسی بھی وجہ سے یہ چیزیں آگے چلی جاتی ہیں یا اس میں سے کچھ نکل آتا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا لہٰذا ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا ارشہ شریف کے کردار میں تصنیم حیدر شاہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا یہ فرمائشی قتل تھا قتل مریم نواز کی کہنے پر ہوا تھا چاہے وہ جو آرڈر واقعی سان میں دیئے گئے تھے ان کو کرنے والے کنیا کے اندر تھے یہ کیا تھا لیکن اسے کہا کہ کروانے کا جو آرڈر تھا وہ مریم نواز کا تھا عمران خان کا بھی ارشہ شریف کا بھی اسی لئے وہ چپ کر کے یہاں سے پہلے نکل گئی تھی کہ بعد میں مجھ پر نام نہ ہے اور اس کے بعد سارے کا سارا نام وہ ٹویٹر پر اس کے بعد ایکٹیف تھی نہ کچھ تھا لہٰذا اس صورتحال میں جو معاملہ ہے وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ چکا ہے ایک بات آپ یاد رکھئے گا ارشہ شریف کا معاملہ جو ہے چاہے اس پر انصاف یہاں نہ ہو یا کچھ نہ ہو لیکن کبھی نہ کبھی اس پر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے گا اور ویڈیوز جہاں سے بنتی ہیں وہاں سے ریلیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل اسٹیابلشمنٹ کے اندر ہی بندے کبھی کبھار آ جاتے ہیں جو بعد میں حقصد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ریلیز کر دیتے ہیں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں